جان علی کہا جاتا ہے روایت میں جس شخص نے کل روزہ رخواستہ اس رجب گویا ساٹھ ہزار گناہوں کا کفارہ دیا اور ساٹھ سالوں کی نیکیاں سے ملے گی اور ساٹھ سال کے روزوں کے سواب ملے گا اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد ستائیس رجب المرجب آپ تمام مومنین اور مومنات کو مبارک بات جی بسم اللہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے ستائیس رجب المرجب کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت امام علی علیہ السلام کے روزہ اتحر پہ سب سے زیادہ جو مومنین کا تعداد ہوتا ہے وہ ستائیس رجب المرجب پر اور کل کا ایسا دن ہے ستائیس کے دن پورا عراق جس میں ایران میں بھی شٹی ہوتی ہے پاکستان میں بھی شٹی ہوتی ہے اور عراق میں بھی اور ہمارے شیعہ مومنین کے پاس عید مبعث ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو شروع سے ہی پیغمبر اترے اور رسالت کا جو اعلان کیا آپ نے وہ ستائیس رجب پر اور اہل سنت بھائی اور دوگر علماء جو ہیں کہتے ہیں کہ عید مراج بھی آج کی رات ہے تو روایت کے مطابق عید مراج بھی آج کی رات ہے جو خوبصورت منظر ہیں چلتے ہیں امام علیہ السلام کو سلام کرنے کے لئے اور کہا جاتا ہے ستائیس رجب وہ شب ہے جو نجف ہے شرب میں حرم امام علیہ میں سب سے زیادہ دعائیں مسجاب ہوتی ہیں عریضیں قبول کی جاتی ہیں اور موجزات کی رات اسے اور یہاں پہ ایک رات جو حدید جو ہے پتھر اس پہ لکھائی ہوتی ہے ستائیس رجب کی رات تو وہ بہت ہی بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب میں ایک مرتبہ ستائیس رجب کی شب بازار میں گیا نادر باشا کی تو وہاں پہ مومنین کو دیکھ رہا تھا ستائیس رجب کی شب وہ جو ہے حدید پتھر جو مولا علیہ السلام پہنتے تھے اس کی نقش جو ایک خاص تعوید لکھوا رہے تھے جو بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ حمیت کے حامل ہے اور چلتے ہیں امام علیہ السلام کے روزے پہ کیسی تیاریاں ہیں کیسے ذریعوں سجایا گیا ہے کس طرح کی خوشیاں ہو رہی ہیں کیا جشن ہے سارا اور یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہاں پر مہنر سے لگایا گئے ہیں اور مبارک دیں امام علیہ السلام کو رسول خدا کی اس رسالت کے اعلان پر پرشتوں کو مبارک تمام انبیاءوں کو مبارک کیونکہ آپ تمام انبیاءوں کے سردار سید المرسلین ہیں انشاءاللہ مٹھائی بھی تقسیم کرنی ہے اور یہ مٹھائی ہمارے مومنین کی طرف سے تاج محمد اس کی پوری فیملی اور ہماری ابیاء قازمی اور اس کی پوری فیملی کی طرف سے اور جن مومنین مومنات نے مجھے کہا ان مومنین کو انشاءاللہ شامل کیا جائے گا آپ تمام مومنین و مومنات کو ستائی رجب عید مباس رسول خدا و عید مراج مبارک ہو میری طرف سے اور ابو الفضل جو نہیں یہاں پر اس کی طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو یہ پوزل کا روزے پہ جا رہے ہیں مولا علیہ السلام کی میں بتاتا ہوں کہ جس طرح ہر دن آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بارے میں اہمیت بھی بتاتا ہوں اسی طرح اپنے بچوں کو بھی ہر دن جو مناسبت کا دن ہے نجف ہویا کربلا ایک سامرہ تو ان کو ان کی زیارت کرائی جائے اس دن پر آج آپ کو پتا ہے اٹھائیس فیبروری افنان زہرہ ان کی بھی برڈے ہیں اور پانچ مارچ پہ ابل فضل کی ہیں انشاءاللہ دونوں کا اکٹھے کے کٹ آ جائے گا نجف بھی آ کربلا میں دیکھتے ہیں کیا ہی بات ہے اللہ ہمیں صلی اللہ محمد والمحمد کیا ہی کوخصورت منظر ہے محمد والمحمد کیا ہی کوخصورت منظر ہے محمد والمحمد کبھی کا تعداد میں یہاں پر مومین آ چکے ہیں اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ صبح سے یہاں پر جب ایسا کوئی دن آتا ہے تو خسن پورے نجف میں ہیلیکاپٹر سیکیورٹی کے مومنین کے لیے موین کیے جاتے ہیں صبح سے ہیلیکاپٹروں کا آواز سن رہے تھے گھروں کی شتوں کے اوپر ہماری یہاں پر ظاہری کے لیے موجود سن رہے تھے یہ آپ سے سمجھیں کہ ہانڈرین میں سے پکت اس پکت جو ہیں ٹونٹی لوگ ہی آ چکے ہیں باقی جو بعد میں آج رات یا صبح اور کل صبح کا جو دن ہوگا اور شام تک کیا ہی بات ہے ابل فیس اید مبارک اید مبارک ابل فیس اید مبارک اید مبارک اید مبارک اسلام کے دروازے پیجے سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بیسا دن آتا ہے جہاں پر آہ مناسبت ہوتی ہے تو کسی نہ کسی مومن یا مومن مومنہ کی طرف سے آہ جو ہے کوئی نہ کوئی نیاز ہوتا ہے تو آج ہم انشاءاللہ آہ بہترین نیاز تقسیم کریں گے زائرین امام علی علیہ السلام میں تو یہ بازار ہے نجف کی جو نادر بادشاں نے اپنے زمانے میں بنای تھی اس کا نقشہ ابھی تک باقی ہے جس طرح وہ تھا ابھی تو یہاں پر آہ جو ہوں اس کو بناتے رہتے ہیں مگر آہ شہر کی جو آہ بڑائی ہے جو بڑا شہر کو کرنا شہر کا وجود ڈالنا اس میں نادر بادشاں کا کافی ہاتھ رہا ہے تو آگو پتا ہے مولا علیہ السلام کے گمبز پر جو سونا ہے وہ بھی نادر بادشاں کے زمانے سے زیادہ ترونوں نہیں لگایا تھا اب ہم چکا چکے ہیں ستائیس رجب کا نیاز لینے کتنے خوبصورت خوبصورت یہاں پر آہ برائی فروٹ موجود ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے سب سے خوبصورت جو چیز ہو زاہرین کو وہ کھلائی جائے آہ السلام علیکم شونک ہنچ ہے انشاءاللہ اللہ اللہ ہم آج چکے ہیں آج بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور خرید دیں گے اور زاہرین کو بہترین جو ہے ڈرائی فروٹ یا اس طرح کچھ ان کو کھلایا جائے گا انشاءاللہ عید مباسو ہے تاج محمد اس کی فیملی کی طرف سے ہماری بہن ابیہ کاظمی ان کی طرف سے اور ایک دو مومنین نے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بھی شامل کیجئے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کیا لیتے ہیں زاہرین کو بہترین کھلائیں گے سب سے پہلے حرم کھلایا جسے پہلے ہوں چیست نہیں ہے مجھے یہ وہ قincoln کا مجھے ہے جس marriages آپ موسیقی 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 امیر مؤمنان و ساختار اللہ یہ خواہدار اللہ بسی کم اگر ہی ملوک خیلی اللہ اللہم اجلی ولی اکل فرح تمام امنین اور مؤمنات کو ستائیس رجب المرجم مبارک بار مبارک بار مبارک بار چلے جی زری پہ انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے پہ ریش کیا جائیں گے حسنو علیکم جی بالکل آپ نے زیارت تو کر لی مٹھائی بھی دیکھ لی میں چاہتا ہوں آپ کو زری کی زیارت کر رہا ہوں کہ کس طرح حضرت امام علی علیہ السلام کی جو زری اقدس ہے پھولوں سے سجائی گئی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو زری دکھاؤں میری بہن اور ماں سے دعائیں ہلتماس سے سر پچادر لے لیں یہ مومنین کیا کر رہے ہیں شاکر بھائی نماز پڑھ رہے ہیں ستائیس رجب کے عمال کر رہے ہیں اچھا جی کسی کے ہاتھ میں تسبیح تو کوئی سجدے میں کوئی رکو میں تو کوئی عمال پڑھ رہا ہے کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے کوئی زیارت پڑھ رہا ہے کوئی قرآن چلے جی میں آپ کو میراج کراتا ہوں میراج عید میراج پہ میراج کریں رسول خدا اور مولا علی کی ملاقات کوئی میراج کہتے ہیں یہ دیکھیں اللہ اکبر رسول خدا اور امام علی اللہ السلام کی مولاقات کوئی میراج کے تھے زیارت کریں امام علی اللہ السلام کی ستائیس رجب المرجع دل کو تھام کے رکھیں امام علی اللہ السلام کے ذریع کو کھولوں سے سجایا گیا ہے مولاقات کوئی ملتا ہے مولاقات کوئی ملتا ہے موسیقی 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 موسیقی